دوراب خان کے خاندان میں ہونے والے ہر قتل کے ساتھ ساتھ زمدہ کی خوشی بھی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے انتقام کو پورا کر رہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف دوراب خان کے گھر کے اوپر تو ایک سو گوار سی قیفیت ہوتی ہے اور دوراب خان اب یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا کیونکہ اس کے سامنے اس کے پیاروں کے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ برداشت کرنا اس کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا ہوتا ہے اسی لیے اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہی بادشاہ خان کا جنازہ اٹھتا ہے اس کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے چنار خان اسے ہسپٹل لے جاتا ہے جہاں راستے میں بھی اس کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے جسے دیکھ کر برلاس خان کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن چنار خان اسے تسلی دیتا ہے کہ بابا کو کچھ نہیں ہوگا اسے ہسپیٹل میں پہنچا کر چنار خان برلاس سے کہتا ہے کہ وہ ادھر ہی رہے اور اکیلے بلکل بھی باہر مت نکلے کیونکہ دشمن ان کی تاک میں بیٹھا ہے جس طرح بادر خان کا ساتھی جندول خان پکڑا جاتا ہے اب چنار کی یہی کوشش ہوگی کہ اس سے اس کے دشمنوں کا پتہ بھی اگلویا جا سکے لیکن جندول خان کافی سخت جان ثابت ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ بھی لے دیا ہے تو چنار خان غصے میں کہے گا کہ میں تمہارے گھر کی عورتوں کو اٹھوا کر انہیں اپنے گارڈز کے حوالے کر دوں گا اگر تم نے مجھے میری دشمنوں کے بارے میں نہ بتایا لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دے گا جس کی وجہ سے غصے میں آ کر چنار خان اسے مار ڈالے گا اور اپنے ہاتھ سے ہی اس نشانی کو خاتمہ کر دے گا جس کے ذریعے وہ دشمن تک پہنچ سکتا تھا دوسری طرف بڑلاس کے نا آنے پر اپانہ بھی کافی زیادہ پریشان ہوگی اور اس کو یہی لگ رہا ہوگا کہ بڑلاس خان کسی مسئبت میں نہ پڑ گیا ہو اسی لئے زمدہ جب اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ یہی کہے گی کہ بڑلاس خان گھر واپس نہیں آیا جس قسم کے حالات ہیں اس وجہ سے وہ بڑلاس خان کے لئے کافی زیادہ پریشان ہے زمدہ اسے کہے گی کہ بڑلاس خان آ جائے گا لیکن یہاں پر اپانہ کہے گی کہ پتہ نہیں کون ہے جو ان کے خاندان کے پیچھے پڑ چکا ہے اور اس طرح قتل کروائے جا رہا ہے ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں